یہ ساری چیزیں کر رہی ہوں مگر اس کی موجود بھی میرے پاس ٹائنگ میں اوکی جی پورا دن اتنا زیادہ بیزی گزارنے کے بعد صبح روز ٹی وی میں مورننگ شو میں میں ایزا گیسٹ گئی پھر میں دوبارہ سے ٹی وی ون میں ایک ریکارڈنگ تھی مجھے شو ریکارڈ کروانا تھا میں نے وہ شو ریکارڈ کروایا اور ابھی میں نے نسار کو بولا ہے کہ جلدی سے مجھ اپنی لوکیشن سنڈ کرو جہاں ویبیو میں پہنچتی ہوں اور ابھی میں جا رہی ہوں اس کو ملی رہی گھومتے 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 غلط لوکیشن پہ پہنچتے 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 فائنلی جو ہے نا گراؤنڈ میں پہنچ گئی ہوں اب اس کو ملنا ہے اس سے ملنا بہت ضروری ہے اس سے ملنا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو اتنے دنوں سے ہماری بات بھی نہیں ہو رہی تھی مل بھی نہیں رہے تھے اٹھتی دھیر ساری باتیں تھیں ڈسکس کرنے والی ڈسکس کرنے والی مجھے فائنلی ہے میرا دل تو کر رہا ہے زور سے پیچھے سے جو ہے نا پہ پتھر پھینکو اور پتھر ایسا پھینکو کے جا کے جو نا اس کی ٹنڈ میں لگے ٹھیک ہے اس کا میں کل سے ویٹ کر کر کے کر 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 کے اور اس نے مجھے ٹوپی کرا دی اس نے کل کا مجھے ہاں مجھے پہلی دفعہ نے مجھے غصہ رہی آیا مجھے اتنا میں غصہ کرتی ہوں رہتی میں جان کھاتی ہوں مجھے لگا کہ آپ نے ایک کمیٹمنٹ کی ہوئی ہو مجھے لگا جیسے بیزی ہوگا میرے کہا چلو کوئی بات نہیں چھوڑ دیتے ہیں کوئی بات نہیں مجھے سار کل کہا تھے یار کل میں ایک تو میچ تھا ابھی بھی دیکھو گراؤنڈ لکھنے گا گندی گلاسے زدار دو ابھی بھی دیکھو ابھی بھی دیکھو یہ تھوڑا سیدھر موڑی یہ دیکھیں ابھی بھی میں گراؤنڈ اچھا یہ پہلے گندی گلاسے زدار دو یہ تو مجھے کون مشوئے اتنی گندی ڈریسنگ ہے اس کا ڈریسنگ سنس ہی نہیں ہے یہ تو ہے میری ڈریسنگ سنس جو ہے بیل کھول دیکھو اچھا بات تو سنو نا اب جو بات چاہتے دیکھنا کیا ہوا ہے بس مجھے دیکھو مجھے دیکھو میں نے کیا میں نمبر ایسا ہی ہے کل میں سارا دن میچ پہ پسا رہا ہوں گھر جا کے میں سو گیا کمیٹمنٹ اس سے دی کہ میں نے کہا جی کہ میں آؤں گا اور تو بلان کرنی تھی بہت ساری چیزیں بلان کرنی تھی لیکن میں نہیں جا سکا اور آج پھر اتفاق سے ہمارا میچ ہے میں گراؤنڈ پہ تھا تو اس کی مجھے کال آئی کی دروں میں نے کہا میں گراؤنڈ پہ ہوں یہ سمجھے شاید میں پھر اس کو کوئی ٹوپی اور ڈراما کروارا ہوں لیکن بہرحال یہ ڈھونڈتے وڈھونڈتے مجھے گراؤنڈ تک پہنچ گئی ہیں میں تو مجھے تو جب بندہ نہیں ملتا میں اسے کرنڈ ڈوکیشن پہنچ جاتی ہوں میں گراؤنڈ میں موجود تھا شکر ہے کہ میں گراؤنڈ میں موجود تھا میں کہیں گراؤنڈ نہیں تھا نہیں تو میری بڑی کلاس ہونی تھی بائرال آگے ہیں اور ابھی پھر میرا میچ ہے چونکہ میں بسی ہوں یہاں پہ اور جیسے میں یہاں سے پری ہوں گا تو پھر میں انشاءاللہ سے ملکے ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے اچھلی میں نے پھر برینڈ کے بارے بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے اور میں نے آج جیسے آپ لوگوں کو پہلے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ میں کچھ رو کچھ رو کچھ کرتی رہتی آج میری شو میں بھی یہ ہوا کہ کچھ رو کچھ رو کچھ کرتی رہتی 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 ویلی تو میں بیٹھ نہیں سکتی سو مجھے زب بھی کوئی لائیف میجرس کے در اچھے والی ڈسیزنز لینے ہوتے ہیں تو وہ عویس بات ہیں باقی سب سے بھی پوچھتی مکر میں اس سے بھی ضرور پوچھتی ہوں باتتی تو کہ ایک نمبر کا میں بھی اچھے سوچتا ہوں میں کہتا ہوں یہ کیا فائدہ میرے مشوروں کا ہے کیا فائدہ میرے سے باتیں ہیں پوچھنے کا اس کو مطلب اس نے کرنا ابنی ملویتی ہوتا ہے اچھا ایک اچھا اس نے سٹیپ لیا ہے کون سو سٹیپ جو بھی سٹیپ لے رہی ہے جس میں ہم انسکس کر رہے ہیں اوہ وہ والا لک لک اسپارٹ لک وہ تو میرا چلتا رہے گا پلس میں نے ایون جوائن کیا ہے ٹی وی ہاں جی بالکل یہ بھی اچھی بات ہے کہ مجھے بہت اچھا شو ہے اس کے آج میں سی ای ای او سے ملی ہوں مطلب یار بہت اچھے مجھے تو بہت اچھے اچھے لگیاں یہ گندے والا آنسر ہے مگر مجھے بہت اچھے اچھے لگیاں اچھی والی فیملی لگی ہے وہ وہاں پہ جتے بھی لڑکیاں وغیرہ لڑکیاں وغیرہ سب سے آج دسکشن ہوئی ملی ہوں سارا کچھ مجھے بہت اچھا اچھا لگ رہا ہے تو اب مجھے ہر تھرسٹے یا فرائیڈے کو آنا ہوگا اور جب مجھے آنا ہوگا تو مجھے اس کا دماغ بھی کھانا ہوگا اور اب یہ اس کے اندر سے دل دھڑک رہا ہے کہ ہر تھرسٹے فرائیڈے کو جانا سندھا اس وہ آ ٹپکے گی اور اور کیا اور دوسرا یہ کہ بس ایک وہ ہو گیا ہے یونیورسٹی ہو گئی سکول ہو گیا میرے اپنا چار چیزیں میں ایک اور میری ولوگنگ ہو گئی میرا سوشل میڈیا ہو گیا میری ٹک ٹاک ہو گئی اور میں اتنی سار چیزیں کر رہی ہوں مگر اس کی موجود بھی میرے پاس ٹائم ہے یار کوئی تو بندہ ہوگا جو اس کو کہیں پہ ٹائم شام لگا گیا کہ اس کو جو ہے نا ایسی جگہ پساد ہے کہ صبح سے شام تک ماں پسی رہے نہیں اور اس میں میں ٹائم مکال لوں گی Grac aggregation دکھو میری ساتھ جب میری کوگی زید اپس کی وہ کرتے ہیں ہمارے پاس ٹائمیں ہیں میں کیا کروں گے دیکھو یہ اسمارٹ ورکین دس سمارٹ ورکین ٹائم مینجمنٹ یہ کہتے ہیں کہ میں کڑ لیتے ہوں یہ چنن ظBNیہی ہے یہ علگ بات ہوسکتے ہے کہ دلگ کے کامنے گھوسسکتے ہیں وہ زیادہ الشام ابھی میچ دیکھنا ہے میرا بیٹا بھی آیا اس کی بیٹنگ دیکھنا ہاں ان کے بیٹے سے میں ملی ہوں اور بڑا پیارا سا بچہ ہے وہ مجھے اتنا خصا آتا ہے ایک تو ادنان پر مجھے خصا آتا ہے ایک مجھے اس پر خصا آتا ہے دیکھو نا کیا سے جلو ہے جلو للو جلو للو اب زاہر اپنے کام سارے چھوڑ دیئے میں کرکٹ کے پیچھے بارساری دنگی کرکٹ کے پیچھے لگائی ہے تو کرکٹ لاو میں نے ایمیٹی کے پرندے پنک اپنے کھول دے پرواز تیری کیا ہے ہاں ہوتی ہے نا ہر انسان کی زندگی میں پرابرمز ہوتی ہیں ابھی ہوتی سید ہوگئی ہوں ایمیٹی خوش خوش رہنے والی سندس ہاں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں ہو جاتی ہیں خوش رہنا چاہیے آپ کو خوش رہنا آنا چاہیے کہ آپ نے کیسے خود خوش رکھنا ہے اور کیسے جو آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے باقی لوگ ہیں نا آپ نے ان کو بھی کس طریقے سے خوش رکھنا ہے وہ کس لوگ ہوتی ہیں نا جن کے ساتھ آپ مل کے خوشی محسوس کرتے ہیں آپ میں وہ وہ والا بندہ بننا ہے جس کے ساتھ لوگ ملیں تو ان کو انرجی فیل ہو پوزیٹیو وائبز آتی ہوں شاید یہ ہی بات ہے میں بھی خوش رہتی ہوں پریشان تو ہوتی ہوں پریشانیاں میری جو ہوتی ہیں نا وہ میں ایک دو تین دوست ہیں میرے ان کا سر کھاتی رہتی ہوں پر اتنے مزے سے چاہے لاس ٹائم اس طرح ہوئے کہ فاہد اتنا زیادہ پریشان تھا اور فاہد کو میں نے کال کی اور اپنے میں نے دکھڑے سنائے بھی سام جلدی آؤ اچھا بھی سام کو میں نے اپنے دنے دکھڑے سنائے تو کچھ دنوں بعد مجھے پتا چلا کہ یار وہ تو خود بہت زیادہ پریشان وہ اس نے پھر مجھے بتایا کہ یار جب لاس ٹائم تم نے مجھے کال کی تھی تو میں بہت زیادہ پریشان تھا مگر تمہاری پریشانی نظر پر دیکھ کے سن کے تو پھر میں نے تم سے اپنی پریشانی ذکر نہیں کی اور میں تمہیں تسلید دیتا رہا اور تمہیں میں حوصلہ دیتا رہا بس کچھ ایسا ہی ہے اوکی جی ابھی بند کرتی ہوں کیونکہ پہلے بھی میرے موبائل کی بیٹری نہیں تھی اور بہت مشکل سے میں جو ہے نا وہ چینل تک پہنچی تھی اے ون میں اور ابھی پھر میں نے گھر جانا ہے اور میں گھر نہیں جا سکتی جب تک میں موبائل پر اپنے گھر کی لوکیشن لگاؤں گی کیونکہ یہ بھول بھول ہے اسلام آباد مجھے سیکٹر سے نکل کے ایک سیکٹر سے نکلو دوسرے سیکٹر میں جاؤں سمجھ نہیں آتی ابھی میں آپ کو راستہ دکھاتی ہوں جس راستے سے میں جا رہی ہوں اسلامی ان کا گراؤنڈ تھا اور گراؤنڈ میں ان ہونے کا راستہ جو ہے نا وہ ایک اور تھا تو میں کسی اور راستے سے آگئے ہوں بچاری میری بیٹی چلو اچھا ہے اس کا بھی ایکسپوزر بڑھے گا یہ بھی سیکھے گی چیزیں اپنی عمر کے بچوں سے مطلب میں یہ نہیں چاہتی چاہتی کہ یہ اپنی عمر کے بچوں سے زیادہ بڑی ہو جائے بٹھ ہائی اللہ یہ کیا ہے اب کیا کروں یہاں سے کیسے گزریں گے ہم آج ابھی سامنے آپ کو اٹھا لیں اس جگہ ہم نے کراس کر لی ہے اور وہ سامنے مدرستہ اور مدرستے کے پاک میں نے اپنی گاڑی کھڑی کی ہے تو ابھی جو ہے ہم لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اللہ کرے میں جلدی جلدی پہنچ جاؤں کیونکہ مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے میری نہ میں اس کو ٹھیک کرواتی ہوں نہ میں اس کو بیچتی ہوں بس میرا کام چلا رہی ہے یہ بس اپنے کام تک رکھا ہوا ہے اس کو میں نے کیونکہ آج میں نے دو تین زبوں پہ جانا تھا تو میں نے سوچا کہ یار اتنا زلیل ہونے سے بہتر ہے تو اپنی گاڑی نکال لوں اور دوسرا کپڑے شپڑے اتنی چیزیں تھی میرے پاس تو اپنے انڈرائیز کرواتے 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 اتنا خرچہ ہو جانا تھا خرچہ ہو جانا تھا خرچے سبسنے کے لئے ہاں جو میں نے سوچا یہ کرتے ہوں اوکے جی اب ہم بیکھتے ہیں گاڑی میں اور الباکی کا ولوگ پھر یہ اچھا ہوتا ہے میں بھی یہاں پہ گاڑی کھڑی کر دیتی ہے یہ جہاں پہ یہ ٹیکسی کھڑی ہوئی ہے یہاں پہ موسیقی 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 موسیقی